مرشک نیوز جاری کر دیا وزیر داخلہ میرز آلانگو کی زیر صدارت امن و امان کی موجودہ صورتحال کرونا وائرس سے متعلق صوبائی حکومت کے اقدامات لاکزاؤن کے حوالے سے آئندہ لاحہ عمل سنگردر جمالی آڈیٹوریم میں آلہ سطحی اجلاس منقض ہوا خاران سے آپ کو آبڈیٹ کریں صوبائی حکومت کے جانب سے ڈیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام اچھکزائی نے خاران میں الابراہیم آئے ہسپتال کے لیے گرانٹ کے پچیس لاکھ روپے کے چیک الابراہیم ہسپتال کے نمائندے آبت شہزاد کے حوالے کر دیے کوئٹا میں ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر بارہ افراد گرفتار رکنے بلوچستان اسمبلی میر یونس عزیز زہری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا بلوچستان پورڈ اثارتی کی مطلوبہ میار پر پورا نہ اترنے اور نہ کے سور مزری صحت آئیس کریم اور آئیس کنفی کی پروڈکشن اور فروخت کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں کرونا ورز کے خلاف وزیرعالہ بلوچستان کی ہدایات پر بھروقت حفاظتی اقدامات ایمرجنسی بنیادوں پر پی سی ایس آئی آر میں پندرہ سو سے زائد آر ڈی اے میں دو سو پچاس اور چمن بارڈر پر تین ہزار افراد کے لیے کرنٹینہ کا قیام چھ ہزار سے زائد زائرین کو پندرہ روز کے لیے اشائے خرد و نوش طبی اور بنیادی سہولیات کی یقینی فراہمی کوئٹا اور تفتان میں ریلیف ایمرجنسی سنٹرز کا قیام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ دو لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد دہاری دار اور خاندانوں میں راشن کی تقسیم سفید پوش گھرانوں کو روٹی فراہمی پروگرام کے تحت کوئٹا میں اب تک چھ لاکھ پچیس ہزار نو سو سے زائد روٹیاں تقسیم متحرک ہے ہم تاکہ کرونا سے پاک ہو ہمارا وطن محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان پاکستان میں کرونا اتنا سنگین نہیں جتنی رقم خرش کی جا رہی ہے کرونا سے زیادہ سالانہ امباد دیگر امراض سے ہوتی ہیں سپریم کوچ نے کرونا وائرس اس خود نوٹس کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے کہا کہ کاروبار سنتیں بہال نہ ہونے سے لاکھوں ورکر سڑکوں پر ہوں گے کرونا کے حوالے سے اربوں روپے خرش ہو چکے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں اتنی رقم لگانے کے بعد بھی اگر چھے سو لوگ جام بھک ہو گئے تو ہماری کوششوں کا کیا فائدہ سپریم کوچ نے کرونا وائرس اس خود نوٹس کیس کی سماعت کا تفصیلی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے مطابق مارکٹیں اور کاروباری سرگرمیاں ہفتے اتوار کو بند کرنے کا فیصلہ کرل ادم قرار دے دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ مارکٹیں اور کاروباری سرگرمیاں ہفتے اتوار کو بند کرنا آئین کی خلاف برزی ہے سپریم کوچ کے تحریری حکم نامے کے مطابق پنجاب اسلامباد کے ایڈوکیٹ جارنلز نے آر شاپنگ مالز کھولنے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس کرونا وائرس مطالق امور اور ہسپتالوں کی کرونا وائرس کے طبعی علاق کی ضروریات کا جائزہ دوچستان کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے اجلاس کو مجموعی صورتحال پر بریفنگ سوبے میں کرونا وائرس کا مقامی پھیلاؤ چرانویں فیصد اور باہر سے آنے والے لوگوں کی بجا سے چھ فیصد ہے وائرس سے ہم بات کی تعداد سنتیس ہے چار سو چھوان افراد سے ہتیاب ہوئے ہیں شیخ سیدھ ہسپتال میں بیس پاپما جنا ہسپتال میں اٹھارہ جبکہ سیلف اسیلیشن میں دو ہزار ایک سو تریسٹ افراد ہیں سوبے میں ایک سو انتالیس ڈاکٹرز اور سنتالیس پیرامیڈکس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اس لازم میں غیر ضروری ٹیسٹنگ نہ کرنے کا فیصلہ عید کے بعد مزید چار ٹیسٹنگ مشینز اور سات ہزار کٹس دستیاب ہوں گی اگویات کی خریداری کا جاری عمل عید کے فوری بعد مکمل ہو جائے گا کانٹریکٹ پر مایکرو بائیولوجس کی بھرتی کا عمل جاری رہے گا اس وقت کوئٹہ کے تین ہسپتالوں میں پچیس وینٹی لیٹرز اور آئیسولیشن یونٹس موجود ہیں مزید پچھتر خریدے جا رہے ہیں جس سے کل تعداد سو ہو جائے گی اجلاس میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ریل ٹرانسپورٹ کو کھولنے پر تحفظات کا اظہار عوام عید سادگی سمنائیں عید میلوں پر مکمل پابندی ہوگی ایدگاہوں کی تعداد میں اضافہ کر کے رش کو کم کیا جائے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس نے گندم کی خریداری کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا گندم زخیرہ کرنے والوں کے حلاب بھرپور کاروائی کی جائے گی محکمہ اطلاعات کو مقامی زبانوں میں سفر نہ کرنے کی آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت وزیر داخلہ امیر زیاد لانگو کی سیرے صدارت امن و امان کی موجودہ صورتحال کرونا وائرس متعلق آلہ سطح اجلاس ختم اجلاس میں ہیڈھکوارٹر سادران کمان ایڈیشنل چیف سیکریٹری انسپیکٹر جنرل پولیس جوائن ڈائریکٹر انٹیلیجنس سمیت دیگر آلہ افسران کی شرکت اجلاس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بریپنگ بھی گئی اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق درپیش مسائل کا جائزہ بھی لیا گیا پولیس امن و امان کے علاوہ کرونا وائرس متعلق معاملات زل انتظامیہ کی بھرپور معاملت کرے ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے عوام کا ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا حکومت کو سختی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے عوام اور تاج برادری ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے عید الفطر کا سادگی تفریحی مقامات پر جانے سے پابندی آیت کی گئی ہے اجلاس میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھلنے کی تجویز بھی دی گئی ہے اجلاس میں سمارٹ لاکڈاؤن میں توسی کے ساتھ وقت بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے عید سے دو روز قبل انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سمیت لاکڈاؤن کو مزید سخت کرنے کی تجویز زل انتظامیہ نے سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران ایسو پیس کے خلاف ورزی پر کاروائیاں کرتے ہوئے بانویں دکانیں سیل کر کے بارہ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ پینسٹ گاڑیوں کا چالان کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا سانیا صافی کے مطابق اتبار کے روز کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کے دوران ایسو پیس کے خلاف ورزی کرتے پر بانویں دکانیں سیل کر دی انہوں نے بتایا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کے دوران سپیشل مجسٹریٹ نے 176 گاڑیوں کو چیک کر کے پیسٹ گاڑیوں کو لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر چلان کیا جبکہ متعدد افراد کو حراست میں لے لیا جمعیت علماء اسلام کے سینئر احمار اکنے بلوچستان اسمبلی میر یونس عزیز زہری کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ان کا کرونا ٹیسٹ گزشتہ روز کوئٹہ میں لیا گیا تاہم آج ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آ گیا تو پوزیٹیو تھا پوزیٹیو ٹیسٹ آنے کے بعد ام پی اے میر یونس عزیز زہری نے اپنے آپ کو گھر میں آئیسولیٹ کر دیا ہے اور اب وہ بیس مائی کو ہونے والے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر پائیں گے یاد رہے کہ میر یونس عزیز زہری گزشتہ دیڑھ ماہ کے دوران خزدار اور کوئٹہ میں اپنے گھر میں شہریوں سے ملاقات کرنے ان کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ وہ خزدار ہسپتال کا متعدد بار دورہ اور دیگر سکیمات کا بھی معاینہ کرتے رہے جبکہ کوئٹہ میں بھی خزدار شہر کے مسائل کے حوالے سے اکتیار داروں سے اپنی ملاقات بدستور جاری رکھے ہوئے تھے کرونا تیس مصبت آنے کے بعد رکھنے بلوچستان اسمبلی میر یونس عزیز زہری نے بلوچستان اور خزدار کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا مرز کے حوالے سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں میل جول سے گریز کریں کرونا وبا سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ شہری انفرادی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے فاصلہ رکھنے پر عمل پیرا ہوں ہیڈکوارٹر صدرن کمانڈ ایڈیشنل چیف سیکریٹری انسپیکٹر جنرل پولیس جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کمیشنر کوئٹا ایڈیشنل آئی جی پولیس اور دیگر آلاف سران کی اجلاس میں شرکت بلوچستان سمارٹ لاکڈاؤن کا کل آخری روز ہے اجلاس میں سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے تفصیلی غور کیا جائے گا اجلاس میں کرونا وائرس کے صورتحال اور امن و امان سے متعلق درپیش مسائل کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ٹرانسپورٹ کی بحالی پر بھی غور ہوگا ایڈیشنل سی سیکریٹری کے جانب سے متعلقہ امور اور کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی پولیس امن و امان کے علاوہ کرونا وائرس سے متعلق معاملات زلہ انتظامیہ کے برپور معورت کرے گی ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا عوام میں احتیاطی تدبیر کا شعور اجاگر کیا جائے گا تاجر برادری اور عوام کو ایسو پیس پر عمل کرائے جائیں گے زلہ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ سرکاری سطح پر عیدل فطر انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا عوام اور تاجر برادری ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہی اجلاس میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے لائے ہاں عمل تہہ کیا جائے گا مقامی سطح پر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اجلاس میں لوگ ڈاؤن سمیت دیگر اہم فیصلے کیا جائیں گے خاران سے آپ کو آپڈیٹ کریں صوبائی حکومت کے جانب سے دیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام اچکزئی نے خاران میں الابراہیم آئی ہسپتال کے لیے گرانٹ کے پچیس لاکھ روپے کے چیک الابراہیم ہسپتال کے نمائن دیابد شہزاد کے حوالے کر دیا اس موقع پر دیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام اچکزئی نے کہا کہ الابراہیم ہسپتال خاران میں ایک فلاحی ادارہ ہے حکومت بلوچستان سے معاہدے کے تحت پچھے کئی سالوں سے خاران میں آئی سروسز فراہم کر رہا ہے اس سال جنوری میں اپنے معاہدے کی مدت پوری ہونے پر ہسپتال بند ہوا تھا مگر حکومت بلوچستان نے یہاں کے لوگوں کی سہولیات کے لیے مزید دس سال کے لیے الابراہیم آئی ہسپتال کو جاری رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تاکہ خاران سمیت رخشان دھوین اور دیگر قریبی لاکھوں کے لوگوں کو الابراہیم ہسپتال سے سروسز جاری رہیں ڈریکٹی کمیشنر نے مزید یہ کہا کہ پچیس لاکھ روپے صوبائی حکومت کے طرف سے الابراہیم فاؤنڈیشن کے لیے بطور گرانٹ دیا ہے الابراہیم ہسپتال میں مزید جدید سہولیات کی پراہمی کے لیے کوشش کریں گے دلوچستان فوڈ آثارٹی کی مطلوبہ میار پر پورا نہ اترنے اور ناکس اور مزرے سہیت آئسکریم اور آئسکریم کی پروڈکشن اور فروخت کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں بی ایف اے کی فود سیفٹی ٹین نے خروٹ آباد کے علاقے میں چیکنگ کے دوران دو ڈسٹریبیوٹر پوائنٹس سیل کر دیئے جبکہ آئسکریم اور کلفی کی تیاری میں استعمال ہونے والے مختلف اجزہ کے نمونے لے کر مزید مزید تجزیہ کے لیے لیبوٹری بھیجوا دیا گیا مزید فود آتھارٹی حکام نے ڈسٹریبیوشن یونٹس سے غیر میاری اور حفظان سہیت کے حصولوں کے برخلاف تیار کردہ آئسکریم اور کلفی کی بڑی مقدار کبزے میں لے کر موقع پر تلف کر دی ڈیریکٹر جنرل بلوچستان فود آتھارٹی ابراہیم بلوچ کے مطابق ڈسٹریبیوشن یونٹس سے سپلائی کی جانے والی آئسکریمز اور آئس کلفیوں میں ناکس اور مزید صحت نان فود گریٹ کلرز تھے مٹھاس اور فلیورز بھی ناکس استعمال کیا گیا تھے جو کہ گلے کے امراض سمید دیگر متاتد بیماریوں کا سبب بنتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان فود آتھارٹی کھانے پینے کی تمام اشیاء کے میار میں بہتری یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کی صحت سے کھیلنے والے جالی غیر محفوظ اور ناکس خوراک اشیاء تیار اور پروخت کرنے بالوں کی حوصلہ شکنی کا سسلہ بلا تفریق جاری رہے گا اس حوالے سے کوئی بھی بلوچستان فود آتھارٹی سے کسی قسم کی ریایت کی توقع نہ کرے نیوز سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایش ڈی ڈرس ٹی وی آر دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی